بسم اللہ الرحمن الرحیم جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دس محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے دس محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال سے میں دو روزے رکھوں گا محرم کے عاشورہ کے دو روزے رکھوں گا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اس کے بعد سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اس کے اوپر عمل رہا کہ وہ محرم کے عاشورہ کے دو روزے رکھا کرتے تھے بعض صحابہ نو دس کا روزہ رکھتے تھے بعض صحابہ دس گیارہ کا روزہ رکھا کرتے تھے لیکن دس محرم الحرام کا روزہ رکھنا سنت ہے نو اس کے ساتھ ملانا یا گیارہ اس کے ساتھ ملانا یہ دو روزے جو ہیں وہ روزہ مستحب کہلائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب اگر کوئی شخص چاہے تو سب سے بہتر اور سب سے افضل یہ ہے کہ وہ نو کے روزے رکھے دس کے روزے رکھے اور گیارہ کے روزے رکھے اور اگر کسی سے یہ نہ ہو سکے تو وہ نو دس کا رکھے یہ نہ ہو سکے تو وہ دس گیارہ کا رکھے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم وہ دس تاریخ کا روزہ ضرور رکھے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص دس محرم کا یوم عاشورہ کا ایک روزہ رکھتا ہے گا اللہ رب العزت اس کے پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا کبیرہ گناہ کے لئے کیونکہ توبہ اور استغفار ضروری ہے اس لئے صغیرہ گناہ جو آپ سے ہو جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت آپ کے ایک سال کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اس لئے اس کی بڑی فضیلت ہے اس روزے کو ضرور رکھنا چاہیے اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی حرج نہیں لیکن احیاء سنت سنت کو زندہ کرنا سنت پر عمل کرنا یہ اچھے اور سچے مومن کی پہچان ہوتی ہے عشق رسول یہیں سے آتا ہے ایک سواب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا روزہ چھٹا ہوا ہے کوئی شخص قضاء روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ دس محرم کو روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں وہ شخص دس محرم کو روزہ رکھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی حرج نہیں لیکن اس کا قضاء روزہ ہوگا سروزہ کا جو سواب ہے وہ شخص کو حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ایک وقت میں ایک عبادت کی جا سکتی ہے ایک دن میں دو روزہ آپ نہیں رکھ سکتے لہذا اس کا خیال لکھیں اس کلپ کو شیئر کریں اپنے دوست حباب عزیزہ اقربہ رشداروں کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں عاد رکھیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ